آپ جس طرح سے میرے آقا کی شان میں گستاخی کرتے ہو ہم بھی رام کو کچھ کہہ سکتے ہیں ہم بھی کرشنہ کو کچھ کہہ سکتے ہیں ہم بھی تمہارے مذہب پر انگلی اُس ہا سکتے ہیں لیکن ہمارا اسلام اس کی عدازت نہیں دیتا ہے ہمارا اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ جس دیش میں تم رہو اس دیش سے بغاوت کرو جس معاشرے میں تم رہو اپنے بھائجوں کے خلاف باتیں کرو ہمارا اسلام اس کی عدازت نہیں دیتا اس لئے ہم خاموش ہیں گویا تم اس طریقے کے کام کر کے اس طریقے کی حرکت کر کے تم اپنی جہالت کا ثبوت دے رہے ہو تم اپنی بے وقوفی کا ثبوت دے رہے ہو تو ہم مسلمانوں سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے دہشت میں آنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اللہ وقت اللہ وقت اللہ وقت ہمارا مقصد ہندوستان امن و سکون کا گہوارہ بنے ہر کسی کو اپنے زندگی گزارنے کا حق ہے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کوئی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو چاہے وہ کوئی اور مذہب کا فالو کرنے والا ہو ہر کسی کو اس کو اپنے مذہب کے اوپر قائم رکھے زندگی گزارنے کا اس کو حق ہے ہمارے یہی تعلیم اسلام کی ہے یہی ہمارے مذہب کی تعلیم ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہر کسی کو اپنے مذہب پر رہنے کے ساتھ ساتھ اس کو زندگی ازادنے کا موقع دیا جائے تیری پورا میں انسانیت تو جو ظلم ہو رہا ہے انسانیت تو زیادت ہی ہو رہی ہے مسجدوں کو نظریاتیش کیا جا رہا ہے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ کی شان میں گستاکی کی جا رہی ہے قرآن پاک جلایا جا رہا ہے آج ہندوستان کے اندر خاص کر دو کمیونیٹی کو نشانہ بہنایا جا رہا ہے ایک قوم مسلم ایک قوم دلیف ان دونوں جاتھ والوں کو تارگیٹ کیا جا رہا ہے ہم اس کی سخت مذہبت کرتے ہیں وہ سیکولر پاٹیاں جو ہمارے اوٹ لینے آتی ہیں اگر ویرات کولی پر کوئی نظام لگے تو ٹیوٹ کرتے ہیں لیکن ہزاروں مسلمانوں کی جنازے اٹھ رہے ہیں مجیدوں کو جلایا جا رہا ہے پیغمبر کی شان میں گستا کیا کیا جا رہی ہے ہمارے موں میں بھی زبان ہے ہم کسی اور درم کے بارے میں بول سکتے ہیں لیکن ہمارا مذہب ہمارا دین ہمارا اسلام ہمیں اس کی پرمیشن نہیں دیتا کہ تم اوروں کے خداوں کو پرابولو اوروں کے بھگوانوں کو پرابولو اوروں کے مسیحہ کو پرابولو ہم حکومت ہن سے ایک گزارش کرتے ہیں جو درندے تیری پورا میں شیطانیت بچائے ہوئے ہیں جو مسجدوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو روکا جائے ہم اب زیادہ دیر خاموش بیٹنے والی قوم نہیں ہے جب ہم نے ہر معاملے میں حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان درندوں پر ایکشن لیا جائے اور کڑی سے کڑی سزا دلائے دی جائے ظلم مٹ جائے گا ظالم لا پتا ہو جائے گا ظلم مٹ جائے گا ظالم لا پتا ہو جائے گا آج کا فیراؤن بھی ایک دن فنا ہو جائے گا آج کا فیراؤن بھی ایک دن فنا ہو جائے گا اسلام تیری نبض نہ دودے کی حشرے تک تیری رگوں میں خون ہے روا چاری آر کا تیری رگوں میں خون ہے روا چاری آر کا وہ چاری آر کا خون ایسا گردش کیا ہے اسلام کی رگوں میں کہ پوری دنیا کے خطے خطے میں اسلام کو پہنچا دیا ہے اللہ کی محنت کا یہ سمرہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلامی بھنڈے لہرائے جا رہے ہیں آج تو الحمدللہ ہم انہیمت تعداد میں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں پھر ہم اپنی طاقت سے ہم اپنے عشق و رسول سے بھی باطل قوتوں تو یہ بتائیں گے کہ الحمدللہ ہم نہ درے ہیں نہ دریں گے اگر ہمارے دل میں در کسی کا ہے تو ایک اللہ وعدمنا شریف کا ہمارے دل میں در ہے اللہ کے علاوہ ہم کبھی کسی سے درے ہی نہیں ہیں ہم جتنے بھی عامال کرتے ہیں آج جو ہم خاموش بھی رہتے ہیں ہم تمہارے اوپر زیادہ ظلم و زیادتی جو نہیں کرتے ہیں یہ بھی ہمیں اسلام نے تعلیم دی ہے یہ بھی ہمارا اسلام بتایا ہے لہوائے کرام سور اللہ لہوائے کرام سور اللہ لہوائے کرام سور اللہ لہوائے کرام اللہ نہیں رکا تو اللہ رسا کہ اندین نے یہ اہد کیا ہے کہ قلوبے کا بھنک کے اہد جا جائے راحت اندوری کا وہ شیر ہیں یاد دلا دوں کہ جو آج صاحبے مسند ہیں کل نہیں ہوں گے جو آج صاحبے مسند ہیں کل نہیں ہوں گے کرایہ دار ہے ذاتی مکام تھوڑی ہے جو آج تم یہ کر رہے ہو ایک نیت دن تمہاری کرسی خانی ہونے والی ہے رسول اللہ اللہ بائک رسول اللہ اللہ رسول اللہ موسیقی جمعہ کے دین بعد نماز جمعہ گلبرگا شریف میں ایک ترپورا کے مسلمانوں اور وہاں کے لوگوں پر جو ظلم و بربریت کے شکار بنایا گیا ہے اور وہاں پر جس انداز سے میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اگر کوئی ذرا برابر بھی اپنے دل میں احساس سکنے والا انسان ہے تو ان مناظر کو دیکھ نہیں پائے گا اور وہاں جو چیزیں ہموی ہیں یقیناً یہ قابل مضمت ہے تو گلبرگا میں ایک احتجاجی جو ہے پروٹیش یہاں پر رکھا گیا ہے کئی لوگوں نے الحمدللہ لوگوں نے شرکت کی اور بڑے سکون اتمنان کے ساتھ میں لوگوں نے جو ہے اپنی آواز کو پہنچانے کی کوشش کی میں سارے لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو آج زندہ دل قوم بننے کی ضرورت ہے زندہ دل قوم تھی زندہ دل بننے کی ضرورت ہے کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہمارے ساتھ اللہ ہے ہمارے ساتھ ہمارے رسول ہیں انشاءاللہ ہم کو بڑے سکون اتمنان کے ساتھ میں آج ہمارے احتجاج رہا الحمدللہ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ خدا کے واسطے ایسے معاملات کو وہ نہ ہونے دیں ورنہ پورے ملک کا امن و سکون ختم ہو جائے گا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کا امن و سکون ختم ہو جائے ہم ہندوستان کو امن و سکون کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں یہی تو افسوسناک بات ہے یہی تو افسوسناک بات ہے آج میں سٹیج سے بھی یہی بولا کہ جو لوگ گھروں میں ہیں آج گھروں میں مطلقی ہے قوم کے واسطے تم لوگ آوازیں جب بلند کرتے ہیں قوم کی بات جب بات ہے تو روڑوں پہ آ چاہیے چاہے کسی بھی پارٹی کا کیوں کسی بھی پارٹی کو میں پارٹی کو نہیں بولوں گا چاہے کسی بھی اس کا رہو قوم کی جب بات آئی تو ہم لوگوں کو آنا ہے چاہے ملک کی بات آئی تو بھی آنا ہے انشاءاللہ ہر پارٹی والوں کے لئے انشاءاللہ تو یہ کہوں گا کہ ہمیں بیدار ہونے شعور بند ہونے کی ضرورت ہے ایک بات یہ کہوں گا دوسری بات یہ کہوں گا ہم اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی ضرورت ہے تیسری بات یہ کہوں گا کہ ہم کو ہمارے دلوں کو بیدار کرنا زندہ جاوید بند کے رہنے کی ضرورت ہے بس یہ تین باتیں میں سب سے کہوں گا شعور میں آئیں اور محسوس کریں کہ کون کس وقت میں کیسا آکے آپ کو بے خوب بنا کے چلا جاتا ہے ہم اپنے عقل اور شعور کے ساتھ میں کام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو میں جو آج جو احتجاج کیا گیا ہے وہ احتجاج بڑے ہی کم وقت میں جو ہےنا اعلان ہوا اور اللہ کے فضل سے جو ہےنا بہت لوگ آج جمع ہوئے مسلم چوک پر اور الحمدللہ بہت مطلب کامیاب احتجاج رہا احتجاج کے اسے جو ہےنا موان گورنمنٹ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام اسلام جو ہےنا انسانیت کا مذہب ہے انسانیت سکاتا ہے اور یہاں اسلام میں یہ چیز تک ہے کہ اگر کیڑے کو بھی اگر مارا جاتا ہے تو اس پر بھی جو ہےنا مطلب ہم کو تکلیف ہوتی ہے تو یہاں تو تریپورا میں ایک عام انسانیت کا ختل ہو رہا ہے تو ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہاں کی حکومت کو جو ہےنا برخواست کر کر میں نے کیا کیا پوائنٹز آپ نے لکھے ہیں کیا کیا مطالبہ کیا ہیں میں اے ان میں یہ مطالبہ کیا ہیں کہ جو ہماری مساجد کو نظر آتش کیا گیا ہے اس کو پہلے جو ہےنا جو جو یہ کرے ہیں بی ایش پی آلے تو ان کو جو ہےنا وہ جو تنظیم ہے اس کو جوہنا پہلے بین کیا جائے اور وہ تنظیم کو بین کیا جائے اور وہاں پر جو حکومت ہے وہ حکومت کو ڈیزول کر کر مہا پر جوہنا صدر راج خائم کیا جائے محمد خیام علی قادم رضا اکیڈمی شاہ گلبرگا آج یہ پروٹیسٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تریپورا کے جو عوام کے ساتھ جو انسانیت کا جو قتل کیا گیا جس طریقے سے مسلمانوں کے عبادت گاؤں کو توڑا گیا اور جلا دیا گیا فران شریف کی بے حرمتی کی گئی حضور کی شان میں غستاخی کی گئی اس طریقے سے انسانیت کی بہت بڑی بہت بڑا قتل ہوا سو ہے اس لیے ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے پر سخت سے سخت کاروائی کریں اور یہاں پر جو ہے نا گورنر راچ خائم کریں اور ان کے پر سخت سے سخت کاروائی کریں اور وی ایچ پی اور بجرنگل جتنے بھی فرخہ پرستیں فرخہ پرست طاقتیں یہ تنظیمیں ہیں جو ان کا ساتھ دیئے ہیں ان پر پابندی لگائیں اسلام علیکم